مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں نے قرآن کریم کو کس طرح سمجھا ہے تو بزارش ہے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کی شرط اول تدبر فی القرآن ہے چار بٹا جیسی کہ اس سے وار و فکر عقل و بصیرت اور علم و شعور کی روشنی میں سمجھا جائے تدبر فی القرآن کا حکم نہ کسی خاص فرد کے لیے ہے اور نہ ہی کسی خاص زمانے کے لیے یہ تمام افراد کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے تدبر فی القرآن کے سمجھنے میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ذہن کو پہلے سے کام شدہ نظریات اور تصورات سے پاک نہیں کر لیں گے قرآن کریم کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آسکتا چھپن بٹا ہونا سی اس طرح اگر ترجمہ کرتے وقت بھی ہم انہیں انہیں ترجمہ پر قائم رہیں گے جو ہمارے اصلاف نے کیے ہیں اور جنہیں ہمارے علماء اور مولوگ آج تب در آ رہے ہیں تو قرآن کی صحیح تعلیم دینے کا حق ادا نہیں ہوگا اب سوال جائے کہ میں نے کس طرح سمجھا یوں تو قرآن کو بہت سارے مضمونوں میں تقسیم کیا جا سکتے ہیں مگر میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے ایمانیات عبادات معاملات اور قائنات قرآن کا پہلا پورشن ایمانیات ہے کہ ہم سب اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ ایک ہے اور رسول ان کے بیجے ہوئے اللہ کے نبی ہیں اور کتاب برحق ہے اور ملائکہ برحق ہے اور سب کو آخرت میں جواب دیئے ہیں اس کے بعد دوسرا پورشن عبادات کا ہے اور یہ بھی سب کے لیے اس کو ذہنشن کرنا ضروری ہے کہ ہم عبادات کے لیے بھی پبند ہیں جس میں نماز وضع حضرکات کا ذکر آتا ہے اور تیسرا پورشن معاملات کا ہے کہ معاملات کے سلسلے میں بھی ہمیں ایک دوسرے سے اچھے معاملات کرنے چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے اور کسی سے بھی قطعی طور پر قرید جاتی نہیں کرنے چاہیے خاص طور پر کسی کی حق تلفی نہیں کرنے چاہیے چوتھا پورشن کائنات کا ہے یہ دوسرے وہ پورشن ہے جس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے تھی مگر ہمارے علماء نے یا اسلاف نے اس پر کوئی توجہ نہ دی انتیجہ جو ہوا کہ ہم اس پورشن سے بالکل بے بیرہ ہو گئے حالانکہ قرآن کا ایک بٹا نو حصہ ان آیات پر مشتمل ہے جن کو کائناتی آیات کہا جا سکتا ہے علامہ جہر تنتاری کی تحقیق کے مطابق یہ کائنات سات سو چھپن ہے اور ان میں کائنات کو دسکس کیا گیا ہے کہ یہ تمام کائنات اللہ نے کس لئے بنائی اور پھر اس کو انسان کے فائدے میں کیسے دیا جا سکتا ہے اب جن لوگوں نے اس پورشن پر کام کیا ہے ان کو اس کا زیادہ احساس ہے کہ اس پورشن پر کام کرنے والے لوگ یا قوم کسی طرح سے ان قوموں سے بہتر ہوئی ہیں جن قوموں نے اس پورشن کو نظر انداز کیا تو اس سے میں جو بات فخص کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن کے اس پورشن پر بھی توجہ دینی چاہیے تھی ہمارے برے سگیر میں اس پورشن پر سب سے پہلے توجہ دینے والے سرسید احمد خواہ ہیں پھر علامہ ناطلہ مشرقی ہیں پھر عبیدلہ سندھی ہیں پھر پروفیسر غلام جلانی برک ہیں اور علامہ اقبال نے بھی اپنی تریروں اور تطریروں میں بیہت کوشش کی کہ مسلمان قرآن کی ارتفعی تعلیم کی طرف آجائے مگر افسوس مسلمانوں کے قرآن پر جو تک کریں گی جس کا انتیجہ آئے ساری قوم بگت رہی ہے میں نے بھی اسی پورشن پر کام کیا ہے میری قریباً پندرہ سولہ کتابیں اس مضمون پر ہیں کہ ہمیں کائنات کے پورشن پر کام کر کے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے کہ ہم خدا کی اس کائنات سے فائدہ لیں اور اس کائنات کو تسخیر کر کے انسان کی خدمت کے لئے لائیں اور جب ہم اپنی اس تمام تسخیر شدہ کائنات کی حاصل شدہ شیعہ کو انسانوں کے خدمت پر ممور کریں گے تو یقین انسانوں کیا سودگی ہوگی اور یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور جس کو اللہ تعالی نے خدمت انسانیت کے نام سے ہر انسان پر فرض کیا ہوا ہے اگر اللہ کے نظام میں عبادت کا تعلق خدا کی عبادت سے بھی ہے تو اس کا تعلق انسان کی خدمت سے بھی ہے اور دونوں چیزیں اللہ کی پسندیدہ ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں کہ اس کا کسی کوئی شریک نہ بنائیں اور جبتا ہے خدا وحد کی عبادت کریں اور پھر اسی طرح انسان کی خدمت بھی کریں جو اس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے خدمت انسان پر اسی طرح فرض ہے اس طرح اس کو ہر زندہ رہنے کے لئے کسی ہوا روشنی یا کسی اور نعمت کی ضرورت ہوتی ہے